اسلام علیکم آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ججز نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہوئے کل یا آئی تنک پرسوں عدد کیس میں عمران کھان اور ان کی حلیہ کو ججز نے ان کا کیس خارج کیا اور ان کو بائزت بری کیا اور آج سنم جعوید کا جو کیس تھا وہ بھی خارج ہو گیا ان کو بھی بائزت طریقے سے بری کیا گیا لیکن دوبارہ بشرا بی بی کو عمران کھان کو اور سنم جعوید کو بھی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا تو اب اس سیناریو کے اندر ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ملٹری کو کے اندر ہے اس ٹائم ایک سوفٹ ملٹری کو ہے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پورے پاکستان کے اوپر لگایا ہوا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو مہینے پہلے جب پی ٹی آئی کی جانب سے ایک تحریک چلانے کی ایک جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی فلسطین میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کے لیے تو وہاں پہ اسلام آباد پولیس آ گئی اور انہوں نے اس جلسے کو ڈسپرس کر دیا جبکہ کل ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ رزوی صاحب نے اسلام آباد میں ایک پوری ریلی لے کے آئے اور ان کو پولیس نے اورینجرز وغیرہ نے سب نے پروٹیکٹ کیا تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے خلاف ایک طرح کا بھی ہیویر ہے جبکہ دوسری پارٹیز کے ساتھ دوسری طرح کا بھی ہیویر ہے تو یہ state within state کی ایک دوسری example ہے تو اس سب کچھ میں میں سمجھتا ہوں کہ عام انسان کا آواز اٹھانا بہت ہی مشکل ہے لیکن اس سب کے باوجود کیا ہمیں ایسے چپ کر کے بیٹھنا چاہیے تو بالکل بھی نہیں جب اللہ تعالی نے انسان کی کھانے پینے کی اور اس کے بچوں کی اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں بغیر کسی پروٹیسٹ کے بغیر کسی آواز اٹھائے ایسے اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرنا چاہیے تو once again اگر آپ کو خطرہ ہے کہ state آپ کے خلاف کوئی بہت سخت کاروائی کر سکتی ہے بہت سخت کیا کاروائی کر سکتی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ state employee ہیں تو وہ آپ کی employee even میرے کچھ بہت اچھے دوست ہیں جو کہ government teachers تھے تو ان کے خلاف نہ صرف police میں FIRs درج ہوئی ہیں بلکہ ان کی FIRs کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ کیونکہ teacher ہیں اور یہ حکومت کے against کھڑے ہیں تو یہ teaching کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو government کی permanent jobs ہیں اس میں سے نکال سکتے ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے جیل میں بند کر دیں گے جیل میں تو خیر نہیں بند کریں گے کہیں اور اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اگر اپنے social media کے اوپر یا پھر آپ گھروں سے باہت نکل کے تجاج نہیں بھی کر سکتے تب بھی آپ کو یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے اپنے پاس اپنی ڈائری میں محفوظ طریقے سے یہ لکھیں ہر روز رات کو پورے دن کا احوال بے شک جو significant events ہیں ان کو ایک یا دو لائنز میں لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس وہ جو آپ لکھ کے رکھیں گے ایک تو آپ کی اپنی عداشت کے لیے ہوگا دوسرا وہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں اپنی بیوی کو بتائیں اپنے پیرنٹس کو بتائیں اپنے سٹوڈنٹس کو بتائیں اور جتنے بھی آپ کے اردگرد لوگ ہیں یہ جو شعور کا پروسس ہے یہ اکیلا ایک بندہ یا کچھ ایک پارٹی کے کچھ لیڈرز یہ نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کی ہسٹری کو positive direction میں لے کے جانا ہے تو ہر individual بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے steps کرے سب سے زبردست بات ہوگی کہ آپ چھوٹی چھوٹی rallies نکالیں ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں آئے دن کسی ایک political party کے لیڈرز اور اس کے supporters کے خلاف نمبر ایک بات اگر آپ rallies نہیں نکال سکتے تو آپ اپنے اپنے social media pages پہ profiles پہ جا کے لکھیں یہ جو کی حالات چل رہے ہیں پورے پاکستان میں یہ بھی ایک قسم کی آپ کی جہاد ہے اگر آپ کو اس چیز سے بھی خطرہ ہے تو آپ جو سب سے کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی history books بنائیں چھوٹی چھوٹی اس کے اندر events record کریں اور اپنے بچوں تک پہنچائیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ کہنا کہ یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے ہم فور ایکزمپل میں teacher ہوں تو میرا کیا اس سے link ہے کہ میں history record کرتا رہوں دیکھیں یہ کسی بھی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اس کے لئے کسی specific profession کو choose کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ اپنے جو اس کی capacity میں ہے اس میں رہ کے کم سے کم جتنا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے تو یہی پیغام ہے مزید آپ نے بالکل بھی اس چیز اس جو ایک mass injustice ہو رہی ہے اس process سے گبرانا نہیں ہے آپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ جو یہ چلا رہے ہیں پورے سسٹم کو یہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں جتنے بھی youngsters ہیں یا وہ people جو لوگوں کو influence کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی امید کو توڑ دیں تو یہ ہمارا جو circle چل رہا ہے یہ ایسی ہی چلتا رہے گا میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ups and downs آ رہے ہیں کبھی آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ judges نے ایک جو قیام کیا ہوا ہے وہ جمہوریت کے کرو کے اوپر ایک up direction کی طرف positive direction کی طرف ایک چیز جاتے دیکھی آپ نے لیکن ابھی یہ جو دوبارہ ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ واقعی ہی ایک negative trend ہے لیکن میرا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ overall democracy overall ہمارا جو system ہے وہ justice کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے اس سارے process کے دوران اپنا role play کرنا ہے اور اس سارے process میں disheart نہیں ہونا بہت شکریہ سننے کے لئے شکریہ